بیز بول بیز بول بیز بول آخر یہ بیز بول ہے کیا کس دیس نے اس ثبت کو کرکٹ میں اتارا ہے کون اس کے پیچھے ہے اور کیا بیز بول کرکٹ کو ختم کر دے گا تو چلے بھائی آج ہم بات کریں گے بیز بول کے بارے میں رام رام سارے بھائی آنا دوستو آج سنڈے اور آج آپ کے لیے میں بنا رہا ہوں سنڈے کومنٹ بوکس والا ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں بیز بول ہے کیا بیز بول ہر کوئی جانا چاہتا ہے کی بیز بول کس دیس کا نام ہے دیکھو بھائی بیز بول اس کے پیچھے صرف ایک آدمی ہے وہ برینڈن میکلم برینڈن میکلم یہ ہے اس ثبت کے پیچھے برینڈن میکلم جب اپنے زمانے میں بھوت ہی دیز کھلتے تھے تو ان کو بھائی ان کے ساتھ ہی جو کھلائے تھے ان کو بیز نام سے بولتے تھے لیکن یہ گیم نہیں ہے یہ ہے ڈیسیزن کی ہمیں ڈیسیزن لینا ہے اب آپ نے دیکھا کی انگلینڈ آخر کے پندرہ ٹیسٹوں میں گیارہ دس اتنے ٹیسٹ جیت رہی ہے وہ صرف بیز بول کے کارڈ وہ صرف برینڈن میکلم کے کارڈ جیت رہی ہے کیونکہ برینڈن میکلم نے سب کو بول رکھا کہ آپ بیز بول کی طرح کھلو چائے نمبر ون بولر ہو مہان بولر ہو کسی کو مان سمع نہیں دینا کسی کی جت نہیں کرنی ہے آتے ہی مارو انگلینڈ کے سٹار بلے باز جوئی روٹ جو کی آج کل بہت تیز کھیل رہے ہیں اس کے پیچھے بیز بول کا کارڈ ہے آپ دیکھو فیلال ایسیز میں دو ٹیسٹ ہار چکی انگلینڈ پھر بھی انہیں گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا بیز بول کے کارڈ انگلینڈ کی ٹیم بہت طاقتور ہو چکی ہے برینڈن میک کلم انگلینڈ کے کوچھ ہیں وہ پہلے پی ایسل میں کوچھ تھے نا لاہور کلندر کے تب بھی وہاں توڑ خوڑ کی رن نیتی اپنا دے تھے کی بیز بول کھلو بھائی بیز بول کھلو اور آپ کو کچھ یاد ہے یہ وہی برینڈن میک کلم ہیں جنہوں نے آئی پیل کی تیاس میں پہلے میچ میں ایک سو پچاس پلس کی پاری کھیلی تھی یہ تھے کے کیر کی ٹیم میں اس وقت برینڈن میک کلم ایسے ہی رن نیتی اپنا دے تھے مطلب وہ شروعات سے ہی بہت تیج کھیلتے ہیں تو دیکھو بھائی لاشٹ کے پندرہ ٹیسٹ میں جارہ ٹیسٹ انگلینڈ جی چکی ہے یہ سب کارن ہوا ہے بیز بول کے کارن اب انگلینڈ نے دیکھو انڈیا کو رہا پاکستان میں دا کر پاکستان کو رہا نیوزلینڈ کو رہا تو بیز بول کا یہی ہے بس کی آتیاب مار دھار شروع کر دو چاہے کوئی بھی ہو دیکھو بھائی جو انگلینڈ کے کھلاڑی ہیں ہیری بروک انہوں نے آئی پیل میں ستک زمائے ہوا ہے ہیری بروک نے پاکستان میں 153 کی پاری کھیلی ایک ہی دن میں انگلینڈ نے ساڑھے چھسو کا سکور ٹانگ دیا پاکستان میں تو سمجھو بیز بول کا فائدہ ہے دیکھو بھائی بیز بول نے برینڈن میک کلم کو بین سٹوکس کو بہت ہزائی تک پہنچا دیا ہے اور کمال کی بات بتاؤں دوستو آپ کو کیا ہے انگلینڈ دو جیرو سی پیچھے ہے اوشٹلیہ سی ایسی ایسیز میں انگلینڈ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا کہ ہم ایسیز میں کھیل رہے ہیں ایسیز اس ٹروپی کا نام ہے جو ٹیسٹ کرکٹ میں سممان کی طور پہ لیا جاتا ہے مطلب سب سے بڑی جنگ ہے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ہے اوشٹلیہ اور انگلینڈ کی ایسیز یہ ٹروپی بہت سالوں سے کھیلی جا رہی ہے دیکھو بھئی ایسیز جیتنا انگلینڈ اور اوشٹلیہ کے لیے سممان کی بات ہے جو ٹیم ایسیز جیت گیا وہ طاقت ہو رہا ہے اوشٹلیہ انگلینڈ ان کے بچنے بہت سالوں سے ایسیز ٹروپی چل رہی ہے ہم تو بیچ بول کھیلیں گے بھئی آتے ہی مارنا آتے ہی ہم کو چاہے پہلے دن پاری گوشت کرنا پڑے ہم تو بھائی بیچ بول کی رنیتی اپنائیں گے بیچ بول کے آنے سے انگلینڈ اچھی ستیتی میں پہنچ گئی ہے اور اس کا سرے برینڈن میکلم کو جاتا ہے برینڈن میکلم انگلینڈ ٹیم کے ٹیسٹ کرکٹ کے کوچ ہے یہ صرف برینڈن میکلم کی سوچ کرنا چیز ہے کہ مجھے بیچ بول کی طرح کھیلنا ہے بیچ بول کی رنیتی اپنا نہیں ہے انگلینڈ کے کپتان ہے بین سٹوکس انہوں نے تین چھکے مار کر اپنا ستک پورا کر لیا مطلب بین سٹوکس بھی بیچ بول کے حق میں ہیں آپ کو کچھ یاد مدلا دوں انڈین ٹیم کے وکٹ کیپر ریسر پنت جنہوں نے 111 بول میں 116 زن کی پاری کھیلی انگلینڈ میں تو انگلینڈ کے پول کو لنگوڑ پتا کہ بولے پنت نے کھیلی بیچ بول تو مطلب وہاں پر بیچ بول کا کریز بہت زیادہ ہے بیچ بول اب انگلینڈ نہیں چھوڑے گا چاہے وہ ایسے ہار جائے وہ بیچ بول نہیں چھوڑیں گے اور جب تک برینڈن میکلم ہنا آر پار کی لرائے لیں گے آتے ہی مارو بھائی چاہے کوئی ہو وائی انگلینڈ کا کھیلاری 11 نمبر کا کھیلاری ہو اس کو بھی بیچ بول کی رن نیتی اپنا کر کھیلنا پڑے گا جوئے روٹ جونی بین سٹوکس ڈکٹ بروک انہوں نے ثابت کر دیا کہ آگے آنے والا بہویس ہے بیچ بول کا ہے اب دیکھو بھائی کیا ہوتا ایسے میں کیا بنتا باقی مجھے لگتا کی بھائی یہ ایسے تو انگلینڈ کے ہاتھ سے گیا لیکن وہ بیچ بول نہیں چھوڑیں گے پہلے بتا رہا ہوں میں برینڈن میکلم جب تک اس ٹیم کے کوچھا نا تو برینڈن میکلم آ گیا کہ پتا نہیں کس کسیز کو لیں گے وہ خود ایک اپنے زمانے کے مسہور تگڑے بلے باز رہے میں نے خود ان کی بلے باز دیکھی ہے کیا مارتے یار اور آئی پیل میں پتا نہیں انہوں نے کتنے چھکے مارے ایک سو ٹھاؤنن کی پاری کھیلی اس وقت برینڈن میکلم وہ پاری نہیں کھیلتے تو آئی پیل اتنا مسہور نہیں ہوتا آئی پیل میں برینڈن میکلم نے اس دن وہ پاری کھیل کے دکھا دی کہ بھائی ٹی ٹونٹی کرکٹ یہ ہے بیچ بول یہ ہے بیچ بول تو برینڈن میکلم نے بہت سالوں پہلے بھائی اجاز کر دیا تھا اب دیکھیں گے بھائی کون سی ٹی انگلینڈ کی طرح جگرہ مضبوط کر کے پہلے دن پاری گوشت کرے یہ نہیں کہ بھائی سورن بنا دی پاری گوشت نہیں کم سے گا آپ کو پانسو چھ سورن بنانے پڑیں گے تب آپ بیچ بول کی رن نیتی اپنائیں گے ورنہ کیا فائدہ بیچ بول کا اب میں جو کمزور ٹی منا ان کو کہنا چاہتا ہوں بنگلہ دیش ہے افغانستان ہے بھائی آپ بیچ بول مت کھیلنا کیونکہ آپ کے بس کی نہیں آپ وہی دو سو تین سو بناوگے مشکل سے ڈائی سو بناوگے پاری گوشت کروگے اتنا تو بھائی ان کا ایک بلے بعد دو راستک بنا دے گا انگلینڈ کا جوئی روٹ تو بھائی آپ کو آج بیچ بول کا اصلی پتا چل گیا نا جب سٹارٹنگ میں مجھے پتا چل گیا بیچ بول کیا انگلینڈ کا تو مجھے سمجھ نہیں نہیں آیا پھر میں نے سرچ کیا اس سے مجھے پتا چل گیا بیچ بول سب ایک گیم ہے جس کا نام حال ہی میں نیوکت انگلینڈ کے ٹسٹ کوٹس برینڈن باز میکلم کے نام پر رکھا گیا ہے بیچ بول کیا ہے کوٹس برینڈن میکلم کے ساتھ ایسی بی کے کپتان بین سٹوکس کی کرکٹ سیلی کافی حد تک ویسی ہے جیسے وہ 2018 اپنی سیوہ نیوڑتی تک نیوزلینڈ کی راشتی ٹیم کے لیے کرکٹ کھل دے تھی مطلب برینڈن میکلم ان کو ان کے ساتھ کھلاری بیچ کے نام سے بلاتے تھے 2018 سے پہلے پہلے جب سکری تھا نا برینڈن میکلم تو بہت بھائی دمو اٹھاتے تھے کرکٹ میں چوکے چکے مارتے تھے اب آگے بھائی اور سن لو ٹیسٹ میں ٹیٹ ونٹی کے انداز سے رن ٹھوکری انگلینڈ ٹیسٹ میں انگلینڈ ٹیٹ ونٹی کھیل رہا ہے انگلینڈ کے نئے ہیڈ کوٹس بنے برینڈن میکلم سے پراریت ہے انہوں نے بھائی اس کا نام بیچ بول رکھا ہے تو بھائی دیکھو آج آپ کو سمجھ میں آگا کی بیچ بول کیا ہے دیکھو بھائی اب یہ دیکھو ایسز تو انگلینڈ کے آج سے چلی گئی دو زیرو سے پیچھے اب مجھے لگتا کہ بھائی جو آگانے والے ٹیسٹ تین ٹیسٹ بچ گئے اس میں انگلینڈ ایسی کرکٹ کھیلے گا کیا پتا بھائی ایک دو جی جائے باقی مجھے لگتا کہ بھائی چار ایک سے یا تین دو سے یہ اوشٹلی ایسز کو جی جائے گا لیکن برینڈن میک کلم نے بھویس سمیں ایک ایسی چیز آپ کو دے دی ہے کہ آپ اس کو کھلو گے تو ٹیسٹ میں بھی ٹی ٹون ٹی کا مجھے گا اب ٹی ٹون ٹی دیرے دیرے ٹیسٹ کو کھا رہا ہے جب تک برینڈن میک کلم ہے انگلینڈ کے کوچ ہیں تب تک آپ ٹیسٹ کو دیکھو دیکھو بھائی آپ پہلے دن چھت سو بناوگے ساڑھے چھت سو بناوگے پاری کو شٹ کر دو مزا مزا ہے چیار دن بچ گے اگلی ٹیم کو بھائی دو سو پیال آٹ کر دو فولون دے دو آپ ارام سے ایک پاری سے جیت جاؤ گے دیکھو بھائی بیز بول کا میں نے آپ کو بتایا کی بیز بول کیا ہے یہ کہاں سے آیا تھا اس کے پیچھے کس بیقتی کی سوچ ہے کیونکہ دیکھو بیز بول کسی میں اتنا جگرہ نہیں ہے کی وہ انگلینڈ کی طرح کھیلے سپیسل ٹیسٹ کیونکہ سب کو پانچ دن کھیلنا بھائی یہ تھی آج کی ہماری سنڈے کومنٹ بوکس والی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہاں دوستو آپ ہمیں بتاؤ کومنٹ کر کے کی بیز بول کا بویسے کیا ہے ہے یا نہیں ہے آپ مجھے کومنٹ کرو کیا آپ کو بیز بول کیا سا لگتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کی بیز بول کیا اپنی انڈین ٹیم کو اپنا نہ تھی یہ بیز بول کی رن نیتی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو سنڈے کومنٹ بوکس ویڈیو یہ سریز میں نے کیوں چلائی تھی کیونکہ دیکھو بھائی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کے بارے آپ کو بتاؤں میں اور آپ کی جو بھی سمجھتا ہے وہ آپ مجھے بتاؤ اس کا مصد سما دان کروں تو یہ تھی آج کے ماری سنڈے کومنٹ بوکس ویڈیو اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی ٹوپک کے ساتھ میں حاج ہوں گا آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کر دھنیواد دوستو